السلام علیکم دمشق بازار کے اندر ایک بچہ جس کو اپنے ماں باپ بازار کے کونے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے اس وقت اس بچے کی عمر تقریباً پانچ سال کے لگ بگ تھی اس بچے نے اسی بازار کے اندر کبھی بھیک مانگی تو کبھی کسی تاجر کے پاس سامان اٹھانے کا کام کیا اور اپنے پیٹ کو بھرتا رہا وقت گزرتا رہا لیکن دمشق بازار کے اندر کسی تاجر نے یہ رحم نہ کھایا اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر اپنے گھر لے جائیں سارے تاجر جانتے تھے کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جب بازار بند ہو جاتا تو سخت سردیوں میں وہ ایک تندور والے کے تندور والی دیوار کے ساتھ لگ کر اپنے جسم کو گرم کرتا اور جب گرمیاں آتی تو وہ رات کے وقت گرمی سے تنگ آ کر بڑے بڑے درختوں پر چڑ جاتا لیکن اس ظالم دنیا نے اس پر رحم نہ کھایا اور وہ بڑی ہی مشکل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگا وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ اسی بازار کے اندر پلتا بڑتا بارہ سال کی عمر میں جا پہنچا سارے تاجر اس کو اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ وہ اس بازار کے تاجروں کی آنکھوں کے سامنے پلتا بڑتا رہا اس نے اپنی بارہ سارا زندگی کے اندر کسی ایک تاجر کے پاس ٹک کر کام نہیں کیا تھا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جگہ بدلتا رہتا ایک دن وہ بازار کے اندر بھاری بھر کم سامان اٹھا اٹھا کر تاجروں کی دکانوں میں لے کر جا رہا تھا تو دمشق بازار کے اندر ایک عیسائی شہزادی کا گزر ہوا اس عیسائی شہزادی نے جب بارہ سالے بچے کو اتنا بھاری کام کرتے دیکھا تو اس نے بچے کو بلائا اور کہا تم کس کے بچے ہو کیا نام ہے تمہارا اس نے کہا میرا نام کانگریس ہے اور میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں میرے ماں باپ کون ہے میں نہیں جانتا تو عیسائی شہزادی نے کہا کہ تمہیں یہاں سارا دن کام کرنے کی کتنی مذہبی ملتی ہے تو اس نے کہا کہ اگر مسلسل کام کرتا رہوں تو پائیں سے چھ سکیں مل جاتے ہیں ان میں سے دو تین خرچ کر لیتا ہوں اور باقی کے سکوں کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی میری مذہبی نہیں لگتی تو پھر بچے ہوئے سکوں سے روٹی خرید کر کھا لیتا ہوں یہ سن کر شہزادی کو بڑا تاجب ہوا اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ محل چلو تو میں تمہیں اس سے بھی دگنی قیمت کی مزدیری دے دوں گی اور تمہیں رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی مل جائے گا عیسائی شہزادی نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے محل کے اندر پہن گئی اب بارہ سالہ بچہ کونگرس اس عیسائی شہزادی کے محل میں کام کرنے لگا اس بچے پر رحم کھا کر اس عیسائی شہزادی کے ملازم اور اس عیسائی شہزادی کا باپ جو کہ قلعے کا حاکم تھا وہ بھی اس کو ہر آئے دن انام و کرام سے نواز تھا اور اسی طرح چند ہی دنوں کے اندر اس نے بہت بڑی رقم اپنے پاس جمع کر لی ایک دن کونگرس محل کے اندر کام کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ محل کے اندر کوئی ایسا آدمی آ رہا ہے جس کے استقبال کے لیے خود عیسائی شہزادی اور اس کا باپ بھی کھڑے ہیں وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ ان سے بھی کوئی بڑا آدمی ہو سکتا ہے تو تھوڑی دیر گزری تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا بزرگ جس کے سر پر ایک خاص قسم کی پگڑی اور ہاتھ میں ڈھنڈا تھا وہ محل کے اندر داخل ہوا اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے اس بچے نے ایک ملازم سے پوچھا حضور یہ کون ہیں جس کے استقبال کے لیے خود شہزادی دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی ہے تو اس ملازم نے کہا بیٹا تم نہیں جانتے یہ ہمارے پادری ہیں اور اتنی بڑی شہزادی ہو کر بھی ایک عام سے پادری کا استقبال کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پادری ان سب سے زیادہ ردبے والا ہے تو اب اس بچے نے عیسائی مذہب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کیونکہ اس نظارین اس بچے کو حیران کر دیا تھا اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی ایک مذہبی انسان یعنی کہ پادری کی اتنی قدر کر رہے ہیں اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں بہت بڑا تاجر بھی بن جاؤں تو پھر بھی مجھے بادشاہوں اور شہزادوں کے سامنے جھکنا پڑے گا لیکن میں ایک پادری بن جاتا ہوں تو میں بہت مشہور ہو جاؤں گا اور میرے دل کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں سچا پادری ہوں یا پھر یہ سب کچھ اپنی شورت کے لیے کر رہا ہوں بارہ سالہ بچے کے دماغ میں ایسا توفان اٹھ رہا تھا کہ بڑے ہو کر اس توفان نے کتنا نقصان پہنچانا تھا کتنی بربادی کرنی تھی کوئی نہیں جانتا تھا وقت گزرنے لگا اور جب وہ بائیس سال کا ہوا تو اس نے اتنی دورت کمالی کہ اگر وہ کسی بھی بازار میں کاروبار کرتا تو وہ چند ہی دنوں کے اندر ایک نامور تاجر بن جاتا لیکن اس کی اندر یہ جذبہ تھا کہ میں ایک بہت بڑا پادری بن کر لوگوں کو اپنے سامنے جھکا دوں گا جس دنیا والوں نے مجھے اپنے پیروں تلے روندہ ان سب سے حساب لوں گا اس کو اپنے بچپن کا سارا منظر یاد تھا کہ کس طرح اس کو ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی تھی وہ خود مزدوری کرتا رہا اور خود کھاتا رہا اس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی اب اس نے پادری کا لباس خریدا اپنے ساتھ ایک عیسائی رکھا اور اس نے کہا کہ میں فلانے قبیلے جا رہا ہوں تو میرے وہاں پر پہنچنے سے پہلے کچھ لوگوں کو بھیجو اور ان کو کہو کہ جا کر اس قبیلے کے اندر یہ بات پھیلا دیں کہ آپ کی قبیلے کے اندر بہت بڑا پادری آ رہا ہے اور میرے بارے میں اتنی تعریفیں کرنا کہ وہ قبیلے وارے میرے مرید ہو جائیں لیکن جیسے ہی وہ اپنے چھوٹے سے قافلے پر پادری بن کر اس قبیلے کے اندر پہنچا تو قبیلے والوں نے اس کو گھاس بھی نہیں ڈالا کوئی ایک بھی آدمی اس کے استقبال کے لیے نہ آیا تو اس نے دل میں سوچا کہ میں اس بیستی کا ان گاؤں والوں سے ضرور بدلہ لوں گا اور اب اس نے سوچا کہ کچھ بڑا کیا جائے جس سے میرے مرنے کے بعد بھی تاریخ مجھے یاد رکھے گی اس کے شیطانی دماغ میں خیال آیا اور اس نے چند ہی دنوں کے اندر اس قبیلے کے اندر خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنا شروع کر دیا اور لوگوں کہنے لگا کہ میں اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہوں اور اس کا حلیہ بھی کچھ ایسا تھا کہ اس کے مو پر لمبی لمبی داڑی سر پر ایک عجیب پگڑی اور شکل سے بھی وہ ایک اچھا پادری لگ رہا تھا جب اس نے اس بات کا اعلان کیا تو گاؤں کے قبیلے کے سردار اور چند طاقتور آدمی اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے جس بات کا اعلان کیا ہے تم اپنی اس بات سے انکار کر دو ورنہ تمہیں الٹا لڑکا کر اس قبیلے میں دفن کر دیا جائے گا تو اس کے پاس دولت بے انتہا تھی اس نے اپنے ملازموں کو کہا کہ سونے کے برے ہوئے سندوق لے آؤ جب قبیلے کے سردار اور دیگر طاقتور لوگوں نے سونے کے سندوق برے ہوئے دیکھے تو وہ بھی اپنے ایمان کو بیج بیٹھے اور انہوں نے بھی اس ڈھونگی انسان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا وہ جانتا تھا کہ اگر قبیلے کا سردار میرا ساتھی بن گیا تو سارے قبیلے کے لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے میں مجھے چند دن لگیں گے اور اسی طرح وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور چند ہی دنوں کے اندر اس قبیلے کے سارے لوگ اس کے پیروکار بن گے اس کو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اور اسے خدا کا بیٹا کہنے لگے گرگر کے قبائل نے دیکھا کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک انسان نے توبہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا اور خود کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے لہذا چند قبیلے کے سردارے نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے سپائی لے کر اس قبیلے پر حملہ کر دیا لیکن وہ سردار نہیں جانتے تھے کہ دو تین قبیلے مل کر ان کے پاس جتنے سپائی تھے اس سے کئی گونہ زیادہ سپائی وہ پہلے ہی خرید کر قبیلے کے ارگر حفاظت کے لیے رکھ چکا تھا جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا تو ادھر سے اس ڈھونگی انسان کے سپائیوں نے دشمن کے سپائیوں کو کارڈ ڈالا ان قبیلے کے سردار خوف میں مبتلا ہو گئے اور کہا کہ یہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا اب اس قبیلے کے سردار کے پاس اپنے سپائی بھی نہ رہے تو اب اس ڈھونگی انسان نے ارگر کے قبائل کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہیں جتنی دورت چاہیے مجھ سے لے لو اور میرے پیروکار بن جاؤ اور میرے مذہب کو آگے بڑھاؤ اور اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا ان آس پاس کے قبائل کے سرداروں نے بھی دولت کی خاطر اپنے ایمان کو دھوکہ دے دیا اور اس سردار کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا وقت گزرنے لگا اور چند ماہ کے اندر اندر اس آدمی کے پیروکاروں کی تعداد بیس ادار سے زیادہ ہو چکی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوہ سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ کے ایک جاسوس جاسوسی کرتے ہوئے اس قبیلے کے پاس والے جنگل سے گزرا تو انہوں نے اس ڈھونگی انسان کی پوجہ کرتے ہوئے لوگ کو دیکھا اور جب اس نے حجوم کو دیکھا تو اس میں بڑی تعداد تھی اس نے اپنا بحث بدلہ اور حجوم کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے سوچا کہ معلوم کیا جائے کہ یہ کس مذہب کے لوگ ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ چند ماہ پہلے فلاں قبیلے کے اندر اس آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور خود کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا اور چند ماہ کے اندر اس کے پیروکاروں کی تعداد بیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ معلوم کیا جائے اس کا ماضی کیا تھا اور یہ پہلے کیا کرتا تھا اور اچانک اس نے ایسا کیا کیا کہ اس نے خود کو اللہ کا بیٹا نعوذ بللہ کہنا شروع کر دیا تو جب اس ماہر جاسوس نے اپنے دیگر سپائیوں کے ذریعے اس ڈھونگی انسان کے ماضی کا پتہ لگایا تو انہیں پتہ چلا کہ بازار کے اندر بھیق مانگنے اور مزدوری کرنے والے بچے کو حالات نے اتنا ستایا کہ اب وہ ان لوگوں سے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ کچھ اس طریقے سے لے رہا ہے جب لوگوں نے اس کو ٹھکرایا تھا اب اس نے ان کو اپنا غلام بنا لیا لیکن اس جاسوس نے سوچا کہ یہ کام بہت غلط ہے اور اگر اس کو نہ رکا گیا تو یہ آنے والے توفان ایک دن بہت بڑی تباہی مچا دے گا مزید یہ کہ وہ جاسوس اس کی مجلس میں جانے لگا اور اس کی باتیں سننے لگا تو اس نے ایک دن اپنی مجلس کے دوران اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ اگر تم نے اسی طرح کوشش جاری رکھی تو آنے والی صدی کے بعد ہماری حکومت ہوگی جب یہ بات اس جاسوس نے سنی تو وہ فوراں اسی وقت اس مجلس سے نکلا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان صلی اللہ دن ایوبی کے پاس پہنچا جب سلطان کے پاس پہنچا تو اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور اس کو اس حالت میں دے کر سلطان نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا حضور ایک بری خبر ہے سلطان نے کہا بتاؤ کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ حضور جنگل کے قریب ایک قبیلہ آواد ہے اس قبیلی کے اندر ایک آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور خود کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے اور حضور اب اس نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر بہت سارے پیروکار بنا لیے ہیں حتیٰ کہ اس کے پیروکاروں کی تعداد بیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے کہ کیا کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے سلطان نے مکمل معلومات لینے کے بعد ایک جرگہ بلایا اور جرگے کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس قبیلے پر جا کر حملہ کر کہ اس ڈھونگی انسان اور اس قبیلے کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں لیکن اتنے میں علی بن سفیان بولا حضور ہم اس طرح کا کام نہیں کر سکتے اس آدمی کے اگر ہم بیس ہزار پیروکاروں کو مار دیں گے تو اس کی یہ تحریک پہلے سے بھی زیادہ زور پکڑے گی اور اس سے دگنی تعداد میں اس کے اور پیروکار نکل آئیں گے حضور ہمیں اس ڈھونگی کی کوئی کمزوری تلاش کرنی ہوگی کہ آخر وہ انسان لوگ کو اتنی جلدی اپنے پیروکار کیسے بناتا ہے سلطان تھوڑی دیر سوچنے لگے کیونکہ علی بن سفیان کی بات میں وزن تھا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے اپنے ایک سپائی کو حکم دیا کہ جس طرح کا لباس اس کے پیروکار پہنتے ہیں اسی طرح کا لباس میرے لیے لے آؤ سارے سپائی حیران ہوگے کہ یہ سلطان کیا کر رہے ہیں آدھر دن گزرا تو وہ سپائی لباس لے کر تو سلطان کے پاس آیا تو سلطان نے علی بن سفیان کو بلا کر کہا کہ میں یہ لباس پہن کر ان کی جماعت کے اندر داخل ہو جاؤں گا اور آہستہ آہستہ بہت احتیاط سے میں اس ڈھونگی انسان کی مکمل حقیقت جان لوں گا اور جب میں اس کی کمزوری کا پتہ لگا لوں گا تو پھر ہم اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی جنے کاٹ دیں گے سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس قبیلے کے قریب پہنچ گئے سلطان نے دیکھا کہ ان کے رسم و رواج باقی لوگوں سے بلکل مختلف اور عجیب تھے ان کے کھانے کا انداز سب کچھ بدل چکا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جانور ہیں حتیٰ کہ سلطان نے دیکھا کہ وہ جانوروں کا خون پی رہے ہیں یہ تکر سلطان کو بہت غصہ آیا لیکن اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر سلطان نے صبر کا مظاہرہ کیا سلطان اس قبیلے کے قریب پہنچے تو قبیلے کے دروازے پر کھڑے سپائی نے کہا تم کون ہو تو سلطان نے کہا میں آپ کے سردار جو کہ آپ نے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے میں اس کا امتی ہوں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے سلطان کو اندر جانے دیا اب سلطان اس قبیلے کے اندر خیمہ لگا کر رہنے لگے اور تھوڑی تھوڑی معلومات حاصل کرنے لگے تو اتنے میں اس قبیلے کے اندر ایک آدمی سلطان کا ساتھی بن گیا جو کہ اس ڈھونگی انسان کا سب سے قریبی ساتھی تھا سلطان نے باتوں ہی باتوں میں اس سپائی سے پوچھا کہ ہمارے سردار کی تو کیا بات ہے آخر ہمارے سردار کے پیروکار اتنی تیزی سے کیوں بڑھتے ہیں تو اس نے سلطان کو کہا حضور یہ ایک راز کی بات ہے سلطان نے کہا میں نے تمہیں اپنا دوست بنایا ہے تو مجھے بھی بتاؤ کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے تو اس نے کہا اے نوجوان میں یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں لیکن اس بات کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہ چلنا چاہیے سلطان نے کہا بتاؤ کیا بات ہے اس نے کہا میرا سردار ہر قبیلے کے اندر اپنے سپائی بھیج کر اپنے مذہب کی اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے جو ہمارے سردار کی حکم کی تعمیل کر لیتا ہے تو ہمارا سردار اسے بہت سارا سونا اور بھیر بکڑیوں کے ریوٹ دیتا ہے لیکن جو اس کی اطاعت نہیں کرتے تو وہ ان کے بچوں کو قتل کر دیتا ہے اور اس وجہ سے لوگ در کے مارے ہمارے سردار کی اطاعت کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آئے دن اس کے پیروکار ہوتے جا رہے ہیں یہ سن کر سلطان نے کہا یہ تو پھر غلط بات ہے کسی کو ڈرا کر اپنی اطاعت کرانا غلط بات ہے تو یہ سن کر اس سپائی نے کہا تمہیں بھی بہت سارا سونا ملے گا پھر تم یہ سب کچھ نہیں کہو گے چلو میں تمہیں اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہوں اب سلطان نے شام ہوتے ہی اپنے خیمے سے اپنا سمان باندھا اور اپنے محل واپس لوٹ آئے سلطان نے اپنے وزیروں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ پچاس سپائیوں کا دستہ تیار کرو اور ہر تھیلی کے اندر دو سو سونے کے سکے اس کے علاوہ اناج اور ضروریات زندگی کی باقی چیزیں تھیلوں میں ڈالو اور سپائیوں کو حکم دو کو اس ڈھونگی انسان کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان سب تک یہ سامان پہنچانا ہے لیکن ان کو یہ کہنا ہے کہ تم نے اپنے اس سردار کی پیروکاری نہیں کرنی اور تمہارے بچوں کی حفاظت کرنا سلطان کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارا سلطان سچا ہے اور حق پر ہے ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ اس ڈھونگی کو قتل کر دے گا اور اس کے نتیجے میں تم نے سلطان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھانی سارے وزیروں نے اپنے فرائے سنبال لیے اور ان پر کام کرنا شروع کر دیا دو دن کے اندر سلطان کے بہادر سپائیوں نے بیس ہزار پیروکاروں تک سامان پہنچا دیا اور ان کو یقین دلایا کہ تمہارا ڈھونگی سردار کچھ نہیں کہے گا دو دن کے بعد سلطان نے ایک لشکر تیار کیا اور جا کر اس قبیلے پر حملہ کر دیا اس قبیلے کے اندر ایک ہزار سپائیوں کا دستہ موجود تھا سلطان کے بہادر سپائیوں نے ان سپائیوں کو مار ڈالا دھوگی انسان جو خود کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا تھا اس کو توقع تھی کہ میرے جتنے بھی پیروکار ہیں جب ان کو اس بات کی خبر ہوگی تو وہ میرے اوپر مر مٹنے کو تیار ہو جائیں گے لیکن اس کی ساری چالیں ناکام ہو گئیں اور ایک بھی آدمی اس کی مدد کو نہ آیا حتیٰ کہ اس کی اپنے پیروکار اس کے سپائیوں کو کاٹ رہے تھے یہ دیکھ کر وہ اپنی حواس کھو بیٹھا اس نے اسی وقت اپنے سینے میں خنجر مار کر خود کو قتل کر ڈالا اور جب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی اس تک پہنچے تو وہ مر چکا تھا سلطان نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو چیل قووں کے آگے پھینک دو تاکہ باقی لوگ اس عبرت حاصل کریں تاکہ اندھا کوئی بھی ایسی غلیظ حرکت نہ کرے اور آنے والے مقت میں کوئی ہمارے دین اسلام کے خلاف غلط قدم نہ اٹھا سکے تاکہ اندھا کوئی بھی ایسی غلط قدم نہ کریں